بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں خیر و آفیت سے ہوں حاضر ہوں جی آپ کے سامنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو میرا ولوگ ضرور پسند آئے گا اور اگر پسند آجائے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا میرے چینل کو ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ولوگ جو ہے نا میں نے فجر کی ہی نماز سے سٹارٹ کر لیا تھا کیونکہ مجھے نا اچھا لگتا ہے فجر کی نماز بھی آپ لوگوں کو بتانا تاکہ اگر میرے بتانے سے کوئی بھی ایک اس چیز کی کوشش میں لگتا ہے نا کہ ہاں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے نماز پڑھنا اور خاص طور سے فجر کی ٹائم اٹھنا تو یہ نا میرے لیے بھی آخرت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی بھی لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا بلکل فانی ہے اس میں رہنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہمیں صرف اس میں زندہ رہنے کے لیے تھوڑا بہت جو ہے وہ کھانا پینا ہے باقی یہ کہ جو انسان کی روح کی غزائیت جو انسان کے دماغی توازن کی غزائیت ہوتی ہے نا وہ سوائے اللہ کے ذکر میں اور کسی چیز میں آپ کو حاصل نہیں ملے گی آپ کو جو ہے ہر چیز ایک نہ ایک دن ضرور ٹھوکر مار دے گی لیکن اللہ کا جو ساتھ ہے نا وہ آپ کو کسی لمحے بھی ٹھوکر نہیں مارے گا آپ دیکھئے گا خود کہ سجدے میں آپ کو جتنا سکون حاصل ہوتا ہے نا وہ کسی گانے کو سننے میں یا کسی مووی درامے کو دیکھنے میں حاصل نہیں ہوگا وہ سب کچھ ایک وقتی آپ کا دماغ بھیلانے کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو ہے نا میں اپنے ہزبن کو کچھ دنوں سے یہ شہد والا پانی تھوڑا سا نمک ڈال کے اور نیبو ڈال کے دے رہی ہوں آج میرے پاس نیبو نہیں تھا اور میں نے سوچا کہ آج ہی میرے پاس نیبو نہیں ہے اور آج ہی مجھے ریکارڈنگ کی سوجی تو چلے کوئی بات نہیں جب انسان جب چاہے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات شیئر کر سکتا ہے اس میں کسی کا فائدہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے خیر یہاں پہ جانا میں ہزبن کو یہ گرم پانی شہد و نمک اور نیبو ڈال کے میں اس لیے دیتی ہوں ایک تو یہ کہ آپ کے یہ خراب گلے کے لیے آپ نہ حرمو اگر اس کو پیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی فیٹ کو چربی کو بھی گلاتا ہے جو کہ غیر ضروری چربی ہوتی ہے یہ اس کو گلاتا ہے آپ کے ٹمی کو اندر کرنے میں یہ بہت زیادہ آسانی کرے گا آپ کو بھوک تو لگے گی لیکن یہ کہ آپ مقصد یہ کہ آپ کے جو فیٹس ہوتے ہیں یہ اس کو کم کرتا جائے گا اور گرم پانی ہی میں ہی پینا چاہیے کیونکہ تھنڈے پانی میں شہد کا اور نمک کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ الٹا آپ کو نقصان نمک جو ہے نا وہ تھنڈے پانی میں آپ کو نقصان دے سکتا ہے تھنڈے پانی سے مراد یہ کہ اگر آپ روم ٹیم پر پانی پر بھی اگر نمک ڈال کے لیتے ہیں نا تو وہ صرف غراروں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پینا اس کو نقصان دے ہو سکتا ہے رہا دن یہ کہ اگر آپ اس کو گرم پانی میں پینا ہے تو آپ کا گلہ بھی صاف ہوگا آپ کا ٹمی بھی صاف ہو جائے گا اور آپ کی جو آپ کا جو موں کی جو فریشنس ہے نا آپ اس کو فیل کرو گے آپ کا ماؤت بہت ہلکا ہلکا فیل کرے گا اور کوشش کریے گا آپ کے گرم کے بعد جیسے ٹیت برش اگر آپ نے کیا رہا تو وہ نقصان دے ہو سکتا ہے ٹیت کے لیے کیونکہ گرم تھنڈا اگدم سے جو ہے نا وہ لگانا وہ مسوروں کے لیے بہت تھی یوں نا اگدم سے ہارڈ سا فیل ہوتا ہے آپ کو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ناشتے کی تیاری کرنا شروع کر دیتی لیکن پھر ہزبنڈ سے میں نے کہا کہ یا تو آپ بچوں کو تیار کر دیں یا میری کوئی ہیلپ کر دیں تو انہوں نے کہا بچوں کو تو آپ خود ہی تیار کر دو میں جو نہ ناشتہ بنا لے دوں تو بس وہ ناشتہ بنا رہے ہیں پھر بچوں کو جو ہے میں جلدی جلدی سے میں ریڈی کروں گی کیونکہ دیری ہو رہی تھی ان کی سکول کے لیے اب جو ہے وہ ان کی نارمل ٹائمنگ شروع ہو گئی ہے نو سے ساڑے بارہ جو ان کی سکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے پیپرز میں جو ہے وہ آٹھ بجے سے جو ہے وہ گیارہ بجے تک کی ٹائمنگ تھی تو بہت زیادہ ہیکٹیک ہو جاتا تھا مجھے لیے کیونکہ مجھے فجر کے بعد سے جو ہے وہ کام شروع کرنا پڑتا تھا خیر یہاں پہ ناشتہ کریں گے اور یہ چھوٹو میاں جو ہے وہ اپنے چاکلیٹ بسکٹ کو انجوائے کر رہے تھے تو ان کے بابا بھی جو ہے ان کے ساتھ خوب مستیاں کر رہے تھے کیونکہ اس کے ساتھ مستیاں کرنا میں بڑا مزا آتا ہے کیونکہ یہ پروپر جواب دیتا ہے گھنڈا بچہ خیر یہاں پہ بچے جو ہیں وہ اب اسکول سے واپس آگئے اور بچے جو ہیں نا جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اتنی زیادہ اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا گھر جو ہیں نا وہ تھرٹ فلور کا ہے تو بچوں کو بابا جو ہیں نا ان کے گود میں ہی لے کے چڑھتے ہیں اور اس میں جو ہیں نا وہ بابا بھی ان کے تھک جاتے ہیں وہ بھی قصے میں ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں نا وہ چرچڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جاتے ہوئے تو ان کے سارے کام یہ خود ہی کرتے ہیں جیسے کہ یہ یونیفارم پہننا اور ساکس پہننا شوز پہننا یہ سارے کام میری بیٹی خود ہی کرتے ہیں لیکن واپسی میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی سے ان کے یہ سارے کام نمتا رہوں ورنہ یہ جو ہیں نا غصے کی حالت میں کچھ بھی نہیں کرتے یونی فارم بھی چینج نہیں کرتے خیر بچوں کو پالنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے ماشاءاللہ الحمدللہ لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑی سی سٹریٹیجیز کے ساتھ بچوں کو لے کے چلیں گے نا تو بچے آپ کے بالکل آپ کو نارمل وے میں ہی ٹریٹ ہوں گے میری نا پہلے بہت زیادہ عادت ہو گئی تھی ناشکر پنے کی اور نا میں بہت زیادہ بہت زیادہ غصے میں رہنے لگی تھی میری لائف مجھے ایسا لگ رہا تھا میں اپنے ہاتھوں سے زائع کر رہی ہوں یہاں پہ ابھی آپ دیکھتے ہیں میں آگے اس بات کو ضرور کنٹینیو کرتی ہوں یہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے پہلے میرے سے بال بنوانے سے انکار کر دیا لیکن اس کے بعد جب میں نے اپنے افان کے بال بنائے اور پھر میں نے آپا کے بال بنائے تو اس نے جب یہ چیز دیکھی کہ یہ چیز ایک نارمل ہے اگر اماں مجھے بعد میں بال بنا رہی ہے تو یہ چیز نارمل ہے تو اب میں ٹھیک ہو کے بال بنوان ہوں تو اس کے آگے میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بچے جب اپنے ایک ان نارمل کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی یا وہ کسی چیز کے لیے ڈسٹریس فیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو بچے کو اس کے دماغ کو بدلنے کی کوشش کریں یہ چیز میں نے کہاں سے سیکھی ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں دکھاتے نہیں ہوں آپ کو ابھی اس کا پوری کہانی سناتی ہوں یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ڈرسز شیئر کر رہی ہوں رات کو جو ہے میرے ہزبن اپنی امی کی طرف گئے تھے تو وہاں جو ہے میرے ہزبن کی جو نانی ہیں وہ جو ہے ہمارے لیے ہج کے گفٹس اب لے کے آئیں تھیں کیونکہ اس وقت جو ہے ہم جب دعوت میں گئے تھے تو وہ بلکل اچانک سے ایک دم سے ہم لوگ چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس جو ہے وہ نہیں تھا اویلیبل چیز کوئی بھی جو ہے وہ دینے کے لیے تو اب جو ہے میں وہ گفٹس لے کے آئیں ہوں تو وہ اپنی بیٹی کیا مطلب میری میرے ہزبن کی امی کیا وہ دیکھی گئی تھی ہمارے گفٹس تو یہاں پہ ایک سوٹ جو ہے وہ میرے ہزبن کا ہے جو کہ الکرم کا ہے بلکل وائٹ میں ہیں لیکن یہ کارٹن سٹف نہیں لگ رہا مجھے اور اس کی پرائز جو ہے وہ چار ہزار نو سو سمتنگ ہے اور اس کا جو پمپلٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں شاید یہ اس کا اپنا پمپلٹ نہیں ہے یہ اس کلر کے سوٹ کا ہی ہوگا تو ویسے اس کی پرائز جو لگی ہوئی ہے وہ چار ہزار دو سو اسی ہے اور اب میں آپ کو اپنے سوٹ کی بھی پرائز دکھاتی ہوں اچھا میری سوٹ کو جو ہے نا وہ کوئی اس میں وہ تصویر نہیں لگی ہوئی تھی تو میں اس کو آپ کو دکھاتی لیکن یہ کہ اس کی پرائز جو ہے نا وہ دو ہزار سمتنگ ہے آئی تنگ میں بھی دیکھتی ہوں دو ہزار تین سو اسی تو ٹھاوزننن ٹھری ایٹی کا جو ہے وہ یہ بنینزا سترنگی کا ڈریس ہے اچھا مجھے جو ہے نا اس طرح کے لائٹ کلرز بلکل بھی نہیں پسند اور مجھے دار کلرز پسند ہیں دیکھتے ہیں میں اس سوٹ کا کیا کرتی ہوں یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ایک ٹرک شیئر کرنے والی ہوں اور وہ ٹرک بہت زیادہ آسان ہے اور اس ٹرک کو جب تک میں نے نہیں اپنایا تھا نا آج سے کوئی تین چار سال پہلے تین سال پہلے تو مجھے نا بہت الجھن ہوتی تھی میں بار بار چھوڑیاں بدلتی رہتی تھی میں کہتی تھی میں کیا کروں اچھا اس ٹائم پہ میں کپ کا استعمال کرتی تھی کہ کپ کی جو بیک سائٹ ہوتی ہے نا تو وہ بیک سائٹ سے چھوڑی تیز کر لیا کرتی تھی لیکن کپ کی جو بیک سائٹ خراب ہو جاتی اچھا یہ ماربل جو نا میرے حضب نے مجھے آج سے ڈیر دو سال پہلے روٹی پکانے کیلئے مجھے روٹی پکانے کا جو بیل نہ ہوتا ہے وہ میرا اٹھتا رہتا تھا اس پہ میں چھوڑی تیز کرتی ہوں یہ چھوڑی اتنی آرام سے آپ کی تیز ہو جائے گی اور اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی کہ اس کے بعد آپ کو احتیاط کرنی ہوگی یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی دوسری ٹرک شیئر کرتی ہوں میں نے کافی دوگوں کو سنا ہے کہ جب وہ لوگ آٹا رکھتے ہیں فریج میں ان کے پاس اگر کیپ نہیں ہوتا تو آٹا سوک جاتا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹرک بتاؤں اپنی کہ اگر آپ کے پاس کیپ نہیں ہے اول تو میرے پاس ابھی کیپ ہے لیکن جس کے پاس کیپ نہیں ہے وہ اس طرح سے آٹے کے ڈبے کے اوپر تھیلی کو گیلا کر دے تھیلی کوئی بھی آپ لوگ کے پاس آرام سے تھیلی ہوتی ہے دودھ کے ساتھ آتی ہے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو آپ نے دھوک ہے اچھی طریقے سے گیلا کرنا ہے اور اس کو اس طرح سے کور کر دینا ہے آپ کا آٹا بلکل بھی نہیں سوکے گا اچھا اب بات کرتے ہیں بچوں کی میں آپ لوگ اسے کہہ رہی تھی کہ میں بہت ہی زیادہ ناشکری ہو گئی ہو گئی تھی مجھے ایسا لگتا تھا ہر چیز مجھے غصہ دلارہی ہے ہر چیز میرے خلاف جا رہی ہے لیکن جب سے یقین جانے میں نے وہ ساری ویڈیوز جو میرے سامنے آتی ہیں آپ لوگوں کے بھی سامنے آتی ہوں گی بچوں کے حوالے سے ان کے ماں باپ کے حوالے سے جو اکیلے رہ گئے ہیں بچے ان کے حوالے سے اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں اس حالت میں یقین جانے میرے بہت زیادہ میری زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا اتنا بڑا میں اپنے آپ پہ غصہ کرنے لگی ہوں کہ اس وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ جو جو میں کرتی تھی مجھے وہ بھی برا لگ رہا ہے کہ میں کیوں کرتی تھی اور آئندہ کے لیے میں اس کوشش کو اپنی بہت حد تک جاری رکھوں گی کہ میں نے اپنے بچوں بلا وجہ کا غصہ نہیں کرنا مجھے بلا وجہ کا غصہ آتا تھا پتہ نہیں کیوں میرا مائنڈ سائٹ اس طرح کا ہے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہر چیز ٹائم پہ چاہیے بلکل بھی کچھ بگڑا نہ ہو بچے مجھے تنگ نہ کریں شور نہ چاہیں یہ نہ ہو وہ نہ ہو لیکن یقین جانے جب آپ ہاتھ میں اپنی ریت کی طرح بچوں کو اپنے فسلتا دیکھتے ہیں تو اچھے اچھو کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا یہی والا سلسلہ میرے ساتھ ہے کہ بلکل بھی دیکھا نہیں جا رہا برداشت نہیں ہو رہا بچوں کی تربیت میں میں بہت زیادہ ٹھہراو لے کے آئی ہوں مجھے بہت زیادہ اپنے حد تک اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی سٹرنٹ آگئی ہے کہ مجھے کنٹرول کرنا ہے کافی حد تک پیار سے لے کے چلنے کی کوشش کر رہی ہوں اگر بات نہیں بھی ماننی کہ یہ چیز غلط مانگ رہے ہیں یا چیز غلط کر رہے ہیں یا خاموش اپنے آپ کو سمجھ ہوں یہی بھی میرا ولوگ بھی انڈ ہو رہا ہے پسند آتا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ